ہم نے مائکرو سوفٹ ایکسل کی ایم ایس ایکسل کی ورک بک کو اوپن کیا ہے تو ہمارے پاس یہ جو پیج شو ہوا ہے آفٹر اوپننگ بلینک ورک بک تو ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ یہ جو سب سے اوپر جو ایک لائن شو ہو رہی ہے یہ ہماری ہے ٹول بار مینیو کے اس کے نیچے جو ہے ہمارے پاس ٹول بار ریبن اس فائل پہ کلک کرتے ہیں یہ ٹول بار مینیو ہے تو ہمارے پاس یہ ہوم پیج شو ہو جاتا ہے جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہوم ہے نیو فولڈر کو اوپن کر سکتے ہیں نیو فائل کو اوپن کر سکتے ہیں انفو ہے سیو ہے سیو ایز ہے سیو ایز 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 اڈاپ پیڈی ایف پرینٹ کر سکتے ہیں شیئر ایکسپورٹ پبلش کلوز اکاؤنٹ فیڈبیک آپشنز اور ڈیفرنٹ اور آپشنز موجود ہیں ہوم پہ کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ ٹول بار ریبن شو ہوتا ہے اس کے بعد انسائٹ پہ کلک کرنے سے پیج لے آؤٹ فارمولاز ڈیٹا ریویو ویو آٹومیٹ ڈیویلپر ہیلپ ایکروبیٹ یہ ہمارے پاس منیوز شو ہوتے ہیں اور ہر منیو کے نیچے جو ہے ڈیفرنٹ ریبنز ہیں جس کو ہم ٹول بار ریبنز مولتے ہیں اور ہر ٹول بار ریبن میں ڈیفرنٹ گروپس ہیں یہ گروپ کلپ بوڈ کا ہے یہ فونٹس کا ہے آلائنمنٹ کا ہے نمبر کا ہے ہر ٹول بار میری میں ڈیفرنٹ ٹول بار ریبنز ہیں اور ہر ٹول بار ریبن میں ڈیفرنٹ کوئی نہ کوئی ٹول بار گروپس موجود ہیں اب اس گروپ میں اس گروپ میں جو کہ کلپ بوڈ کا ہے فونٹ کا ہے آلائنمنٹ کا ہے نمبر کا ہے وہ ایک گروپ بنایا ہے اس کے بعد یہ جو ہے زوم ان کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہمارے پاس اے بی سی ڈی اپٹو سو آن جو ہیں from top to bottom یہ ہمارے پاس columns ہیں اور اگر ہم 1,2,3,4 up to so on جو ہیں ان کو دیکھیں تو یہ ہمارے پاس 1,2 up to so on from left to right جو ہیں یہ ہماری rows show ہوتی ہیں اگر میں 1 پہ click کروں تو یہ میری entire row کو select کرے گا یہ جو selected cells ہیں یہ سارے ملکے ایک row بناتے ہیں اگر میں up to down A پہ click کروں تو یہ میرے پاس up to down یہ سارے cells کو select کر لیتا ہے اس کو ہم column بولتے ہیں اگر میں یہاں پہ ایک cell کو select کرتا ہوں دوسرے کو کرتا ہوں تیسرے کو کرتا ہوں چوتھے کو یہ جہاں جہاں گرین highlight ہو رہا ہے یہاں پہ ایک column اور ایک row یہ دونوں مل کے اس جگہ پہ جو cell create کرتی ہیں اس cell کا address جو ہے وہ ہمارے پاس یہاں پہ show ہوتا ہے یہ cell address کی جگہ ہے جو کہ write down the clipboard tool bar group اس cell address کے سامنے یہ ایک فارمولا بار ہے جو بھی ہم cell پہ فارمولا لگاتے ہیں کسی row پہ فارمولا لگاتے ہیں کسی column پہ فارمولا لگاتے ہیں کسی بھی specific cell پہ فارمولا لگاتے ہیں وہ جب ہم اس پہ click کرتے ہیں تو وہ input formula جو ہے وہ ہمارے پاس اس formula box میں show ہوتا ہے اگر ہم نیچے دیکھیں تو bottom left side پہ ہمارے پاس یہ sheet tracker ہے plus پہ click کر کے ہم different sheets کو add کر سکتے ہیں یہ sheets جو ہیں یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ sheet number one پہ کیا data ہے two میں کیا ہے three میں کیا ہے four میں کیا ہے and five میں کونسا data ہے آپ جتنی مرضی اس میں sheets add کرتے ہیں اگر میں اس کو یہ دیکھوں تو یہ different sheets جو ہیں اس میں add ہو رہی ہیں آپ ان sheets کو ایس طریقے سے track کر سکتے ہیں اگر یہاں پہ sheets ایک زیادہ ہیں اور کوئی specific sheet کو find کرنے کے لیے زیادہ time consuming ہو رہا ہے تو آپ in arrow sign پہ right click کر کے تمام کے تمام sheets کو آپ in list کیا ہوئے دیکھ سکتے ہیں اس میں سے آپ کی جو required sheet ہے آپ اس پہ click کر کے اس کو open کر سکتے ہیں let's suppose i have to open sheet number 8 میں اس پہ click کرتا ہوں ok پہ click کرتا ہوں تو آپ check کر سکتے ہیں پہلے sheet number 6 پہ تھا اور وہاں سے میرے پاس sheet number 8 جو ہے وہ open ہو گئی ہے اگر ہم نے کسی cell میں data لکھنا ہے simply آپ cell پہ click کریں اور start typing تو یہ آپ کا data type ہو جائے گا enter کریں گے تو next cell پہ click کر جائے گا اور آپ shift enter press کریں گے تو پھر آپ کا back اسی cell میں چلا جائے گا اسی طریقے سے اگر میں یہاں پہ type کرتا ہوں hello world اگر میں اس کے cell پہ رہتے ہوئے shift enter press کرتا ہوں تو اس سے پہلے والے cell پہ چلا جائے گا column wise اور اگر میں enter press کرتا ہوں اور وہ اسی cell پہ چلا جائے گا جس پہ میں نے type کیا تھا اگر پھر میں enter press کرتا ہوں تو enter press کرنے پہ میرا جو cell ہے وہ next cell select ہو جائے گا آپ کسی بھی cell میں type کر سکنے یہاں پہ start typing لکھا ہے next cell پہ کلک کرنا ہے تو آپ tab پہ کلک کریں گے اگر آپ نے row wise next cell پہ جانا ہے تو آپ tabs پہ کلک کرتے جائیں گے تو آپ کا next cell move ہوتا جائے گا اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم ms excel پہ ایک جو employees کسی factory میں یا کسی industry میں کام کرنا ہے ان کا data جو ہے وہ save کرنا ہے تو کس طریقے سے ہم اس کے data کو format کریں گے لکھ رہے ہیں employees data employee data employee data میں کیا آتا ہے name employee number designation salary contact number blood group let's suppose میرے پاس یہ ایک basic format بن جاتا ہے employees کا data کو save کرنے کے لئے یا employees کے data کا record بنانے کے لئے تو اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے پاس یہ جو employee data ہے یہ first cell میں آ رہے یہ میرے پاس جتنے یہ تمام کے تمام cells جہاں تک ہمارا یہ format چل رہا ہے اتنے cell تک آئے اس cell پہ کلک کرنے کے بعد اس سارے کے سارے تمام cells جو اوپر والے blank ہیں جہاں تک یہ نیچے والے cell کا data ہے اس کو شو کروں گا اور alignment والے tour bar group میں جا کے merge and center پہ کلک کروں گا تو میرا جو یہ cell ہے دیکھیں یہ تمام کے تمام ایک cell میں merge ہوں گے ہیں اور data جو ہے وہ اندہ center آ گیا ہے merge کر دیا ہے ہم نے تمام جو cell select کے تھے اور ان تمام کے تمام cells کے data کو center میں ہم نے کر دیا ہے اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو data ہے اس کے ساتھ سیو بھی ہوتا رہے control plus s کلک کر کے یہ ہمارے پاس pop up page شو ہوگا اس پہ ہم فائل کو location دیکھ سیو کر سکتے ہیں میں یہاں پہ چوز کرتا ہوں excel for kodenix اور اس میں اس folder میں میں اس save کر دیتا ہوں اور اس save پہ کلک کر دیتا ہوں اب جیسے جیسے ہم control s کرتے جائیں گے ہمارا data جو ہمارے پاس ہم نے فائل اس folder میں excel for kodenix کے لئے save کی ہے اس میں data save ہوتا جائے اب ہم data لکھتے ہیں name ہے محمد منیر شاہد صلحہ مصدق مظاہر منور اسد زیا نور الحق اب یہ میرے پاس چند جو ہیں employees کے name شو ہو گئے ہیں اب یہاں پہ میں دیکھوں تو name اور employees دونوں cell میں first جو employer اس کا name آ رہا ہے تو اس cell کو میں کیسے set کر سکتا ہوں according to these formats میں ان دونوں columns کے درمیان پہ double click کرتا ہوں تو میرا column set ہو جائے گا employee number لکھنے ہیں تو employee number randomly لکھ دیتے ہیں randomly سیٹ کرنے کے لیے ڈبل کلک کریں گے ڈیزگینیشن لکھ دیتے ہیں جی سی او ہے یہ ہمارے کمپنی کے اس کے بعد ڈی جی ایم ہے جی ایم ہے ای ایم ہے اس کے بعد ایچ اوڈی لکھ دیں آپ اس کے بعد اسسٹنٹ افیسر لکھ دیں افیسر لکھ دیں اس کے بعد سپروائزر جونئر سپروائزر سپروائزر لکھ دیں یہ ڈیٹا ہے جی ڈیزگینیشن کے ایکورنگ سیٹ کرنے کے لیے فارمیٹ کو ڈبل کلک کریں گے یہ ہمارا فارمیٹ سیٹ ہو جائے گا سی او کی سیلری آپ لکھتے ہیں جی سکس لیک کرنسی ہے وہ کسی نے کسی سپیسیفک جو اس کا یونٹ ہے وہ اس سے ریلیٹڈ ہوتی ہے تو اس کو چینج کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں اس کالوم کو سیلیکٹ کرتے ہیں تاکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پہ ڈالرز یہاں پہ اکی آر یا جو بھی ہم کرنسی شو کروانا چاہ رہی ہیں وہ اس کا جو سائن ہے وہ شو ہو تو کرنے کے لیے کیا کریں گے ہم جنرل پہ کلک کریں گے جنرل کے بعد ہم جائیں گے کرنسی پہ کرنسی پہ کلک کرنے کے بعد اگر تو یہ ڈالر میں ہم نے سیٹ کی ہوئے پری سیٹ تو ہمارا یہ ڈالر شو ہو جائے گا اگر ڈالر میں نہیں پی کے آر میں لکھنی ہے تو چونکہ یہاں پہ کرنسی پہ کلک کیا تو اس پہ شو ہو گیا تھا ہمارے پاس ڈالر میں مور اپشنز پہ جائیں گے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد مور اپشنز پہ جانے کے بعد یہاں پہ کیٹگری میں کرنسی سیلیکٹڈ ہے یہاں پہ ڈیسیمل پلیسز کتنی چاہیے آپ کو پوائنٹ کے بعد کتنے نمبر آپ کو چاہیے آپ جو بھی ڈیٹا انٹر کریں گے اب میں نے یہاں پہ سکس لیک میں نے یہاں پہ انپوٹ کیا تھا تو یہاں پہ میرے پاس سکس لیک کے بعد یہاں پہ دو زیروز شو ہو رہے ہیں جب ہم نے ڈالر کا سائن جو ہے اس کے ساتھ لگایا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس دو جو نمبر پلیسز ہیں یہ ڈیسمل پلیسز نہ شو ہوں میں یہاں پہ ڈیسمل پلیسز کے آگے زیرو شو کر دیتا ہوں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس کرنسی پی کے آر میں آئے تو اس میں سے ہم پی کے آر پہ سلیکٹ کر کے اوکے کر دیں گے دیکھیں جی پی کے آر پہ سلیکٹ کیا ہے اور ہم نے جو ڈیسمل پلیسز ختم کر دیا ہے تو یہ ہمارے پاس پی کے آر شو ہو گیا ہے اس فولڈر میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف اسی فولڈر میں آ رہے یہ پورے کو پورے کولم میں جتنے بھی سیلری آنی ہے یہ پورے کو پورے کولم میں جتنے بھی لوگوں کی سیلری ہم نے یہاں پہ لکھنی ہے ان تمام کے ساتھ یہ پی کے آر یونٹ آئے اس کولم کو سلیکٹ کرنے کے بعد مور اپشنز پہ جائیں گے مور اپشنز کے بعد کرنسی کرنسی کے یہاں پہ ڈیسمل پلیسز زیرو زیرو کر کے پھر ہم کونسی کرنسی شو کریں گے پی کے آر پی کے آر سلیکٹ کر کے اوکے پہ کلک کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس جی ہے جو ہمارے پاس سیلری آئے گی اب یہ ساری پی کے آر میں شو ہو گی پی کے آر خود با خود ایڈ ہوتا جائے گا ڈی جی ایم کی ہو گی جی ایم کی لکھ دیتے ہیں جی ایم کی اسسٹنٹ افیسر کی کر دیتے ہیں جی ٹو لیک افیسر کی ون لیک ٹونٹی فائیو تھاؤزن سپروائزر کی سیونٹی تھاؤزن جونیور سپروائزر پورٹی نائن تھاؤزن سپروائزر کی حجی سیونٹی تھاؤزن اب یہ ہمارے پاس کرنسی جو ہے وہ شو ہو گئی اب کونٹیکٹ نمبر لکھنے ہے کہ رینڈم لیک کوئی کونٹیکٹ نمبر لکھ دیتے ہیں جی یہ ہمارے پاس کونٹیکٹ نمبر ہے انٹر کریں گے تو دیکھتے ہیں جی اب یہاں پہ ہمارے پاس نمبر ہی لگ رہے ہیں کہ نمبر ہی لکھے ہیں ہمیں یہ نہیں پتا چل رہا کہ کونٹیکٹ نمبر ہے یہ نہیں اس کو کونٹیکٹ نمبر کے فارمیٹ میں convert کرنے کے لیے select کریں گے column کو column کو select کرنے کے بعد numbers پہ جائیں گے numbers پہ click کرنے کے بعد custom پہ جائیں گے custom پہ click کرنے کے بعد یہاں پہ type کر دیں گے کیا type کرنا ہے ہمیں کس طریقے سے چاہیے کیونکہ ہمارے پاس چونکہ پاکستان میں plus 9 to add ہوتا ہے جو ہمارا code ہے country code plus 9 to add کرنے کے بعد میں چاہتا ہوں یہاں پہ space ہے تو space دے دیں گے اس کے بعد کتنے digits والا number ہوتا ہے ہم نے اتنے ڈیجٹس جو ہیں وہ 0 لگا دینے ہیں اب ویسے 11 ڈیجٹس کا نمبر ہوتا ہے اب 11 ڈیجٹس کے نمبر میں سے پلاس 9 2 ہم نے لکھ دیا ہے اور یہاں بھئی اس کا مطلب یہ ہے 0 لکھنے کی ضرورت نہیں ہے 3 آگیا اب 3 کے بعد 0 0 بھی ہو سکتا ہے 0 2 بھی ہو سکتا ہے 2 1 بھی ہو سکتا ہے 2 3 بھی ہو سکتا ہے 3 1 بھی ہو سکتا ہے 3 2 بھی ہو سکتا ہے مطلب کے کوڈ کوئی بھی آ سکتا ہے کسی بھی جو کنیکشن ہے اس سے ریلیٹڈ اب 3 کے بعد جتنے ڈیجٹس والا نمبر رہ جائے گا اتنے 0 لگا دیں گے 11 ڈیجٹس میں سے 0 چلا گیا اب 3 لگا دیا تو 11 میں سے 0 ایک ڈیجٹ تھا مائنس کر کے 10 ڈیجٹس رہ جائیں گے یہاں پہ 10 ڈیجٹس لگا دیں گے 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 لکھنے کے بعد OK کلک کر دیں گے اب یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس نمبر شو ہو گیا اب آگے لکھتے ہیں دیکھیں اس طرح سے ہم کونٹیکٹ نمبر کا وہ بھی سیٹ کر سکتے ہیں بلڈ گروپ کیا ہے بلڈ گروپ ہے بی پوزیٹیو بی پوزیٹیو اے بی نیگٹیو اے بی پوزیٹیو اے بی پوزیٹیو او پوزیٹیو او نیگٹیو بی پوزیٹیو بی نیگٹیو اور اس کو لکھنے کے بعد جب ہم کنٹرول ایس پہ کلک کریں گے تو یہ ہمارا ڈیٹا سیو ہو جائے گا اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے پاس یہ جو ایمپلائی ڈیٹا ہے اور یہ نیم ایمپلائی نمبر ڈیزگنیشن سیلری کونٹیکٹ نمبر بلڈ گروپ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ سارے کا سارا ڈیٹا جو ہے میرے پاس سنٹر میں آئے الائنمنٹ اس کی سنٹر میں اس سنٹر پہ کلک کر دیں گے اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو میرے پاس سیل ہے یہ جو میرے پاس رو ہے اس میں جو نیم ایمپلائی نمبر ڈیزگنیشن سیلری کونٹیکٹ نمبر بلڈ گروپ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ میرے پاس سنٹر میں آئنڈ ہو تو آئنمنٹ والے ٹول بار گروپ میں جا کے یہ سنٹر آئنڈ کر دیں گے تو یہ میرے پاس یہ جو رو میں ہیڈنگ دی ہوئی ہے یہ سیلز کی یہ ہیڈر جو ہے وہ سنٹر آئنڈ ہو جائے گا اب میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ورڈز ہیں نیم ایمپلائی نمبر ڈیزگنیشن یہ اپ سائیڈ ہوں ڈاؤن نہ ہوں یا درمیان میں ہوں تو اپ میں کلک کر دیتا ہوں تو یہ اوپر ہو جائیں گے درمیان پر کلک کر دوں گا تو یہ سیل کے بلکل درمیان میں آئے جائیں گے ٹھیک ہے جی اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو میں سیٹ کر دوں اکارڈنگ ٹو فارمیٹ یہ سیٹ ہے بلڈ گروپ والا رہتا تھا وہ سیٹ کر لی ہے اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے پاس یہ جو رو ٹو ہے اس میں جو ہیڈنگ والا کولمز کی ہیڈنگز ہیں ان کا جو اور ایمپلائی ڈیٹا جو ہے اس سیل کا آل آلانگ اس کا کلر جو ہے اس ان سیلز کا چین کر دوں کلر سیک والے اپشن پر کلک کروں گا کرنے کے بعد میں جو مجھے کلر چاہیے ہوگا میں اس کلر پہ کلک کر دوں let's suppose I need this کلر اس پہ کلک کر دیا ہے تو یہ ہمارا جو ہے سارے کا سارا بلو کلر ہو گیا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس پورے ڈیٹا کے جو سیلز ہیں ان کو بارڈر میں لگا دوں تو پورے سیل کو سلیکٹ کروں گا یہ جہاں تک ڈیٹا ہے اس بارڈر والے باکس پہ کلک کروں گا bottom border لکھا ہوا ہے جس پہ اس پہ باکس پہ یہ ایرو سائن پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ نیچے ہوں گا تو all borders لکھا ہوا ہے all borders پہ کلک کروں گا تو میرے پاس یہ ڈیٹا جو ہے in the form of borders جو ہے convert ہو جائے گا اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ اس row 2 میں یہ جو سیلز ہیں ان میں موجود ڈیٹا جو ہے اس کا color black نہیں format اس کا جو alphabets ہیں ان کا color black نہیں یہ میرے پاس کچھ green color کا شروع ہو تو میں font کے نیچے جو color ہے اس پہ کلک کر کے اس کو یہ green کر دوں گا یہ کہ دیکھ لیا کہ کس طریقے سے ہم ڈیٹا کو type کرتے ہیں save کرتے ہیں کس طریقے سے format change کرتے ہیں salary کا contact number کا اور کس طریقے سے ہم columns کے اندر جو ڈیٹا ہے ہمارا ان کے according ہم columns کو set کرتے ہیں اور grows کو ہم نے دیکھ لیا ہے columns کو دیکھ لیا ہے